اور دیکھیں اس وقت کی بہت بڑی خبر بہت بڑی خبر بہت جلد آپ تک پہنچا دیں روس کی رازدھانی موسکو میں بڑا آتنگ کی حملہ ہوا ہے جانکاری آپ تک پہنچا دیں کی شاپنگ مال میں کسی نے اندھا دن فائرنگ کی ہے اندھا دن فائرنگ کی ہے بارہ لوگوں کی دردناک موت اور ساتھی شاپنگ مال میں ابھی بھی سو لوگوں کے پھسے ہونے کی خبر سامنے آ رہی ہے دیکھئے رونگتے کھڑے کر دینے والی یہ تصویر جس میں آپ اندھا دن گولیوں کے چلنے کی آواز سن سکتے ہیں 35 لوگ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں زخمی ہوئے ہیں یہ تو شروعاتی جانکاری یہاں پر ہے وہیں پر سو لوگوں کے زندگی ابھی بھی اس مال میں بند ہے خید ہے فسی ہوئی ہے وہ زندگیہ وہاں پر روس کی رازدھانی یہ موسکو ہے جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ فائرنگ ہوئی ہے آپ سنیے اس فائرنگ کو رونگتے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے دہشت دہشت کھیلانے والی یہ فائرنگ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کسی شخص کے خطہ ہوئی ہے آتنگ کی حملہ آتنگ کی حملہ اسے روس کی رازدھانی موسکو پر بتایا جا رہا ہے سو سے زیادہ لوگ فسے ہوئے ہیں بارہ لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں 35 لوگ اس میں زخمی ہیں یہ بہت بڑی خبر ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیسے ہی حالی میں ابھی پوتن کو بڑی خامیابی حاصل یہاں پر ہوئی ہے اور اس بیچ آپ دیکھئے روس کی رازدھانی موسکو میں یہ اندھا دھن فائرنگ ہوتی ہے پوکا سٹی یہاں پر ہے شاپنگ مال جس کی یہ تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ بڑا غور سے سنیں گے تو آپ کو اندھا دھن گولیوں کی یہ آواز بھی سنائی دے گی حالانکہ بتایا جا رہا ہے کہ موت کا یہ انکرہ بڑھ بھی سکتا ہے اور وہاں موجود کسی نے تو یہ ویڈیو یہاں پر بنایا ہے جس کے بعد دہشت کی سنیں آپ سنیں آپ اور آپ دیکھیں کس طرح سے اندھا دھن گولیاں اندھا دھن گولیاں یہاں پر چلائی جا رہی ہیں جس کی آواز آپ یہاں پر سن سکتے ہیں فائرنگ کے بعد ایک گرینٹ بھی پھینکا گیا ہے جانکاری دیکھئے یہاں پر سامنے آئی ہے کہ یہاں پر فائرنگ ہوئی اور اس کے بعد گرینٹ پھینکا گیا ہے سوچی سمجھی بہت بڑی سازش آتم کی حملہ جو کی شروعاتی تصویر میں صاف صاف نظر آتی ہے روس کی رازدھانی موسکو میں یہ بڑی فائرنگ یہاں پر ہوئی ہے بڑی واردات یہاں پر سامنے ہوئی ہے یہ بہت بڑی خبر ہے جس پر اس وقت ہم بنے ہوئے ہیں بارہ لوگوں کو اپنی جانگوانی پڑی ہے شاپنگ مال سو لوگوں کے پھسے ہونے کی خبر یعنی لوگ یہاں تھوڑی مستی کرنے کے لیے روزمرہ کی زندگی میں گئے ضرور تھے لیکن ایک بڑی آتم کی بارتا تشکار کی روزمرہ کی زندگی میں گئے